ناظرین اگرمی کیا آپ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز مقدس خانہ کعبہ کے اوپر سے کیوں نہیں گزرتے یہ بات تو آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی مگر دراصل اس کی وجہ کیا ہے در حقیقت اس کی تین وجوہات ہیں پہلی یہ کہ سعودی عرب نے خانہ کعبہ کو اس کا تقدس کی وجہ سے نون فلائنگ زون قرار دیا ہے اس جگہ کے تقدس اور حرمد کی وجہ سے کمرشل فلائٹس کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے دوسری یہ کہ یار مسلم کو مکہ جانے کی بھی اجازت نہیں ہے اگر ائر پلینز کو اجازت مل جائے تو بہت سے نون مسلم مکہ میں بائی ائر گزر سکتے ہیں تیسری یہ کہ مکہ میں ان تمام وجوہات کو مدے نظر رکھتے ہوئے کوئی ائرپورٹ نہیں بنایا کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کتنے ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں اور کتنے لوگ ہوائی جہازوں میں سفر کر رہے ہیں فلائی ریڈا چوبیس نامی ادارے کے مطابق سال 2019 میں ساڑھے چار عرب مسافروں نے چار کروڑ بیس لاکھ جہازوں میں سفر کیا اور اس کی عوض تقریباً ایک لاکھ پندرہ ہزار روزانہ بنتی ہے اس کی اگر مزید عوض نکالی جائے تو آسمان میں ہر وقت نو ہزار سات سو بیس جہاز بارہ لاکھ مسافروں کے ساتھ سفر کر رہے ہوتی ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جہازوں میں کیا جانے والا ویسٹ یا فوزرہ کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ویسٹ کو ہوا میں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ جہاز ہزاروں میل بلندی پر ہوتا ہے اور وہ فضلہ زمین پر پہنچے بغیر ہی ہوا میں کہیں جدب ہو جاتا ہے مگر ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا بلکہ انسانی فضلے کو ہوای جہاز میں سٹور کیا جاتا ہے سٹور کرنے کے لیے جہازوں میں ہزار کیلنج اتنا سٹوری ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سٹوریج کین اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو پورا بڑھنے کے لیے ایک انسان کو تقریباً چالیس سال لگیں گے مگر پھر بھی جب بھی پلین لینڈ ہوتا ہے تو اسے مکمل طور پر صاف کیا جاتا ہے اور ہر ہفتے اسے دو یا تین بار پانی سے بھی دویا جاتا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ ایک دن میں تقریباً ایک لاکھ پندرہ ہزار کمرشل فلائٹس ٹیک آف کرتی ہیں اور ان میں سے ہزاروں فلائٹس کا لینڈنگ اور ٹیک آف ٹائم ایک ہی وقت میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ آپس میں کیوں نہیں ٹکراتے دراصل ان کو ٹکرانے سے بچانے کے لیے کنٹرول روم بنائے جاتے ہیں جسے ایر ٹی سی یا ائر ٹریفک کنٹرول کہا جاتا ہے جس کے ذریعے پلینز کو مختلف ہائٹ پر اڑنے کی ہدایت دی جاتی ہے یعنی ایک پلین اگر اٹھائیس ہزار کی بلندی پر ہے تو دوسرے کو پچیس ہزار پر رہنے کی ہدایت دی جاتی ہے اس طرح ائر پلین کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکراتے امید ہے کوئی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیں آج کے لیے بچت نہیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں موسیقی